بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعلیکم السلام ہم نے پچھلے سبق میں رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن کا قرآن میں کیا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی تھی اور وہ تمام علامات بتائی تھی کہ جہاں پر ضرور وقف کرنا چاہیے جہاں پر سانس ٹوٹ جائے تو رکھیں ورنہ آپ آگے کانٹینیو کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ سانس ٹوٹے نہ ٹوٹے آپ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اور اس کی میں نے بڑی تفصیلات بتائی لیکن آپ لوگوں کو چونکہ اس سارے لمبے پرسیجرز میں سے نہیں گزارا جا رہا جو مدارس و مساجد میں گھنٹوں اور مہینوں اور پھر سالوں میں آپ قرآن ختم کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک بڑا بیسک فنڈرمنٹل بتاتا ہوں ہر جگہ رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایسا کرنے سے آپ قرآن کا وہ حق ادا کریں گے جس میں کہا جاتا ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو تو اس لیے اگر آپ ہر اس پر جو وقف ہے ہر وقف پر ہے یا ہر سٹاپ پر رکیں گے تو غلطی کا احتمال جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ ان قوائد کے تحت چلنا چاہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اگر آپ ایک جنرل رول دیکھنا چاہیں تو ہر جگہ جہاں وقف آتا ہے وہاں وقف کر لیں تو اب آپ ہم عملی طور پر کچھ الفاظ کو دیکھیں گے سب سے نمبر ون پہ ہے جزم جزم کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ یہ دو کام کرتی ہے اس کے دندانے بھی دو ہوتے ہیں اگر یہ وقف سے پہلے آ جائے دوبارہ سنیے اگر یہ وقف سے پہلے جزم آئے کسی حرف پہ تو اس لفظ کے پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کیونکہ آواز ویسے ہی اس لفظ پہ آ کے رک جانا ہوتی ہے اب آپ اگر نیچے دیکھیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے میں ابھی اس کو اکٹھا تو نہیں بولوں گا آپ یہ دیکھیں کہ کاف پیش اور باؤ کے اوپر شد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ دو دفعہ لکھا جائے گا ایک دفعہ شد کے ساتھ اور دوسری دفعہ اس کے نیچے جو حرکت ہے اس کے ساتھ پھر را کے اوپر چھوٹی زبر ہے آدھی آواز ہے اور تے کے اوپر جزم ہے وہ بیسے ہی آ جائے گی چیک ہے اب جب ہم انہیں ملائیں گے پہلے تو ہم نے توڑ کیا تھا نا پھر جوڑ کریں گے جوڑ کا پورا سسٹرم آپ نے پیچھے سمجھا ہے تو جو شد ہوتی ہے اور جزم ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلے پچھلے سے پچھلے سے اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملتی ہے تو کو یعنی کاف اور واو جو ہے شد والا وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد واو واو کے نیچے زیر ہے یہ آدھی آواز ہے یہ ویسے ہی آئے گی اور رت اکٹھا آئے گا کیونکہ جزم کی الگ آواز نہیں ہوتی وہ اپنے سے پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر بولتی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ یہ تین آوازیں بن گئیں کو وی رت تو یہ بالکل صحیح اس کی ادائیگی بن گئی ہے اسی طرح سے اگر ہم اگلے لفظ پر آئیں اللہ لفظ ہے جی علیہم تو آدھی آواز علف معروف کی آگے لام کے اوپر زبر ہے اور ساتھ چھوٹی یہ ہے تو یہ کیا ہے لائی آئی بائی تائی یہ یائلین کی آواز ہے تو یہ آئی اور پھر اس کے بعد ہاں اس کے نیچے زیر ہے اور ساتھ اس کے میم ہے جزم والا تو اب ہم جب ان کو نیچے توڑ کرتے ہیں تو قَا الگ اپنی آدھی آواز ادا کرے گا اور لائی لائی جو ہے وہ جزم ہے یا کے اوپر اس لیے وہ لام کے ساتھ مل جائے گا اور میم جو ہے وہ ہا کے ساتھ ملے گا تو ہم بن جائے گا یعنی اب یہ تین آوازیں بنیں گی قَا لائی ہم تو یہ جو اوپر لفظ لکھا ہوا ہے قَلَيْهِم اس میں ہم نے جو رون سکھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جزم کی آواز میں جو تھی وہ ویسی ہی ادا ہوتی ہے اور اتنی ہی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اب اس سے نیچے اگر آپ دیکھئے اگر وقف سے پہلے آدھی آواز آ جائے تو وہ آدھی آواز جزم میں بدل جاتی ہے اب آپ یہاں پہ پھر دوبارہ سن لیجئے کہ اگر کسی حرف پہ جزم ہو تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن اگر وقف سے پہلے آخری حرف پر آدھی آواز ہو تو وہ کس میں بدلتی ہے جزم میں بدلتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ فرض کریں کہ یہاں پر وہ نہیں ہے آیت کا نشان وقف کا نشان تو یہ لفظ کیا لکھا ہے واقابہ کیا ہے واقابہ علف معروف کی آدھی آوازیں ہیں تینوں ہی واقابہ اب جب آپ ان کو توڑ کریں گے تو یہ تینوں واقابہ واقابہ جب آپ انہیں جوڑیں گے تو نیچے واقابہ کی آواز تو رہے گی لیکن واقابہ کی آواز کس میں بدل گئی تھی آدھی آواز کس میں بدلی تھی جزم میں تو جزم جو ہے وہ الگ سے نہیں وہ لی جا سکتی تو وہ کس کے ساتھ مل جائے گی واقابہ کے ساتھ مل جائے گی تو پھر واقابہ اور بابہ دو جوڑ بنیں گے اس کے اسی طرح اگلا آپ دیکھیں تو روسولی اب آپ کو پڑھنے میں چونکہ سہولت ہوگی اگر آپ نے وقف کے یہ اصول سیکھے ہوں گے تو آخری حرف اس لفظ کا کیا ہے وقف سے پہلے لام ہے اور وہ کس کی آدھی آواز ہے جائے معروف کی تو آدھی آواز کس میں بدلے گی جزم میں پہلے تو یہ تینوں آدھی آدھی آوازیں ہیں وہ آپ نے ویسے ہی لکھ دیں جب آپ نے توڑ کیا جب جوڑ کرنے لگے تو روح باؤ معروف کی آدھی آواز تو بولے گی لیکن آگے سو بھی ٹھیک ہے لیکن لام چونکہ آدھی آواز جو تھی وہ اب جزم میں بدل چکی ہے تو اس لیے وہ سین کے ساتھ لازمی ملے گی تو کیا بن جائے گا روسول روسول اور جب آپ کے کٹھا ملا جائیں گے تو روسول اور اب اگلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے اساقیب بولیے اساقیب اساقیب اب ہم اس کو آپریشن کرتے ہیں اب اس میں ایک آپ چیز سیکھیں گے یہ جو علف لام آیا تھا یہ میں آپ کو آگے سکھاؤں گا علف کے اوپر چھوٹی مد ہے تو یہ آدھی آواز آگ ہی ہوگئی ٹھیک ہے لام ہے اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے لام ہے لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں بولا جائے گا تو اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے سا کے اوپر شد ہے شد ہو تو وہ دو دفعہ لکھی جاتی ہے ایک دفعہ شد کے ساتھ اور ایک دفعہ اس حرکت کے ساتھ جو اس کے اوپر یا نیچے ہو تو اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ علف معروف کی آدھی آواز ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ سا کے ساتھ جو علف لگا ہوا ہے حرکت تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے لیکن سا جو ہوتا ہے یعنی علف معروف کی آدھی آواز اس کے ساتھ اگر علف لگ جائے بغیر حرکت والا تو وہ اس کی آواز کو پورا کر دیتا ہے تو اس لیے یہ علف لکھنے میں بھی آئے گا عام طور پر جو فنڈمنٹل رول ہے وہ کیا ہے جس پہ حرکت نہ ہو وہ نہ لکھا جاتا ہے نہیں لکھا تو جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا تو علف کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے کہ وہ جہاں آواز کا معاملہ ہو وہاں پر وہ جہاں آواز پوری کر رہا ہوں تو وہاں بولا جاتا ہے اس کے بعد قی ہم الساقب کی بات کر رہے تھے تو اس کے نیچے کیونکہ زیر ہے تو قا نہیں قی اور بے کے اوپر پیش ہے ٹھیک ہے اب جو بے کی پیش ہے وہ کس میں بدل جائے گی جزم میں جزم میں تو آوازیں کتنی بنیں گی اس شدج کی وجہ سے پہلا سے جو ہے وہ کس کے ساتھ مل گیا علف کے ساتھ علف کے ساتھ مل گیا تو ایک آواز یہ بن گئی اس یعنی یہ جوڑ سوری یہ ایک جوڑ توڑ یہ بن گیا اس اور اگلا خاہ یعنی علف مل کے تو علف معروف کی پوری آواز بن گئی سا ہو گیا اور قبب قاف کے نیچے زیر ہے اور بے کی پیش جو ہے یہ در اصل آدھی آواز تھی جو جزم میں بدلی تو اس سا قبب یہ کٹھا میں آگے پڑھیں گے تو اس سا قبب اس سا قبب اب تیسرا جو آتا ہے جی رول یہ پچھلے وقف کے اصول جو پڑھائے گئے ہیں یہ اس سے اگلا حصہ ہے اس کا یہ چیزیں برائے کرم بہت توجہ سے سنی ہیں چونکہ قطب میں یہ اس طرح سے نہیں ہے ہمارا یہ جو آوازوں کا نظام ہے اس کے لیے قاری اسماعیل افضل صاحب نے دس سال سے زیادہ عرصہ خرچ کر کے یہ ٹیکنالوجی ڈبلپ کی تھی اور پھر اتنا بڑا دعویٰ کیا تو پھر یہ دعویٰ جو ہے وہ آپ کی مسلسل پریکٹس مانگتا ہے اب ہم تیسرے کی طرف آتے ہیں جی اگر وقف سے پہلے تنوین آ جائے اب تنوین جو ہے وہ دو زبر دو زبر پیش اب وہاں پر آخر میں دوبارہ سن لے کہ جہاں پر کوئی لفظ ختم ہو اور وہاں پر وقف آ رہا ہو اور اس وقف سے پہلے اس لفظ کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر دو زیریں دو زبریں دو پیشیں آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تو وہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آخر میں الف ساتھ لگا ہو یا نہ لگا ہو ٹھیک ہے ہر صورت میں آخیر میں الف لگا کر کھڑی زبر لگا کر معروف کی آواز پوری کرنا ہے یعنی اس کو پوری آواز میں بدلنا ہے اور ساتھ الف لگانا ہے اور فرض کریں کہ اگر آخری حرف جو ہے وہ نون ساکن ہے تو وہ پھر نون ساکن کی ادائیگی نہیں ہوگی وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا یہ جب ہم مثال کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا اگر ہم یہ ایزیوم کریں کہ آگے آیت کا نشان یعنی وقف نہیں ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے وقارن کیونکہ کاف جو ہے اس کے ساتھ الف کے لگنے سے یہ آواز الف معروف کی پوری ہو گئی قا آدھی آواز تھی علف لگنے سے قا پوری آواز ہو گئی اور یہاں سے یہ شرط شروع ہوتی ہے کہ وقف سے پہلے دو زبریں آ گئی ہیں اب اس میں اتفاق سے علف لگا ہوا ہے تو ہم نے شرط کیا ہے کہ لگا ہو یا نہ لگا ہو ہم نے آگے اس کے علف لگانا ہے اور علف لگا کے کرنا کیا ہے آواز کو پورا کرنا ہے وہ کوئی بھی ہو پانچوں میں سے تو اس آواز کو پورا کرنا ہے اب میں نے کہا کہ پانچوں میں سے کوئی بھی ہو تو کوئی بھی سے مراد جو ہے نا وہ تین ہوں گی علف معروف یائل معروف اور واو معروف کیونکہ اس میں آدھی پوری دوگنی چوگنی آپ نے پڑھی ہے یائلین اور واولین کی تو ہوتی ہی پوری ہے اس لیے اس پر یہ شرط اس طرح سے نہیں آتی اب آپ دیکھئے کہ وا کی آدھی آواز یہ توڑ کرتے ہوئے ایک ہی حرف بنیں گا اور اگلا کیا بنیں گا تو قاف کے ساتھ علف جو ہے وہ ملے گا تو آواز پوری ہوگی نا اس سے اگلا جو رن تھا رن میں سے نون جو میں نے اصول بتایا اس کے تحت بیچ میں سے لیکن یہ نون وہ نکلے گا جو آخر میں ہوگا ہر نون میں نکلے گا صرف آخر میں والا نون میں جیسے وقارن تو یہاں جو نون آ رہا تھا وہ نکلے گا اور یہ کیا ہے اگلا والا ندا ان تو نی آدھی آواز دال اور پھر اس کے بعد دال کے ساتھ علف لطلہ کے آواز پوری ہوگئی نی دا اور پھر حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زبر ان اور آگے علف لگا ہی ہوا ہے جب ہم اس کو اس کے توڑ ابھی تو ہم نے پتا کیا ہجے کی ہیں نا اب ہجے کے بعد توڑ جب آواز کے اطبال سے کریں گے تو نی دا آ آ کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ علف لگ کے تو آواز پوری ہوگئی اب اسی طرح فو سو ان سو ون اگر ہم اس کو اس کے بغیر پڑھیں وقت کے تو کیا بنتا ہے سو ون سین پیش سو آدھی آواز بس یہ سپریٹ رہے گی اور وا کے اوپر زبر جو ہے کیونکہ نون تو ہٹ گیا نا تو آگے جو یا ہے وہ کس میں بدلے گا علف میں کیونکہ علف ہم نے لگانا ہی لگانا ہے تو جب ہم اسے ایک اٹھا کریں گے تو سو وا پڑھیں گے ون نہیں پڑھیں گے نون اس میں سے ختم ہو جائے گا آخر میں تنمین نہیں لگانی ان 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 تینوں شکلوں میں سے جو بھی نون کی شکل آئے وہ آخر میں نہیں لگانی ہے اب چوتھا جو اس کا رول ہے آواز کے اعتبار سے وقف پر تنمین کی دو زیر اور دو پیش ہمیشہ ختم ہو جاتی ہے پیچھے ہم نے کہا تھا کہ وہ علف میں بدلتی ہیں اور یہاں کیا کہا ہے ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی وقت پر تنمین کی نون ساکن ختم ہو جائے گی اور اس کے بدلے میں علف یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی مثلا اگر تنمین کے دو زیر یا دو پیش ہوں تو یہ اس کی ایک ایک مثال لی ہے ہم نے اگر اس کے آگے آئت کا نشان نہ ہو تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے شکورن شکورن ٹھیک ہے تو اب اگر ہم اس کا توڑ کریں گے پہلے تو آپ اس کے ہجے کریں سب کے تو شکورن رن اب اگر ہم دیکھیں تو شا یہ اور کو کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے تو یہ کاف کے ساتھ ملے گی اور یہ آواز پھر پوری ہو جائے گی جب یہ آواز پوری ہوگی تو پھر کتنے گناہ بولیں گے ہم اس کو پانچ سے سات گناہ شکور نون ختم ہو گیا اور وہ آواز بس وہاں پہ پوری ہو گئی اب اگلا جو ہے وہ دو پیشوں سے وہ شکورن تھا دو زیریں تھی اور یہاں پر دو پیشیں ہیں غفور لیکن یہ غفور کیسے بنے گا غا آدھی آواز دلکل سیپلٹ اپنی ادا ہوگی لیکن فا کے اوپر پیش ہے اور باؤ کے اوپر جزم ہے تو فو فو یہ کیا ہوگا باؤ پیش کی باؤ معروف کی پوری آواز ہو جائے گی تو آگے جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے آدھی آواز ہے نا تو آدھی آواز کس میں بدلے گی جزم میں بدلے گی تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ چار گناہ ہو کر آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو کیا ہم اسے پڑھیں گے غفور نہیں اس پر بھی تو دو زبر دو زیر دو پیش ہیں تو اس پر کی نہیں اگلت لگے گا اس میں اس لیے نہیں لگے گا کہ یہاں پر اگر وہ والا فارمولا استعمال نہیں ہو رہا اگر آپ پچھلے والے میں دیکھیں کہ اگر وقف سے پہلے تنوین یعنی دو زبر ہوں دو زبر کی شرط تھی اس میں جو ہے تنوین کی دو زیروں اور دو پیشوں کی بات ہو رہی ہے زبر کی بات نہیں ہو رہی اس لیے یہاں پر یہ لگ رہا ہے یہ آپ بھی جو سامعین سن رہے ہیں برائے کرنم وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ پچھلی میں جو شرط تھی وہ صرف زبروں کی تھی اس میں جو ہے وہ پیشوں اور زیروں کی بات ہو رہی ہے اس لیے یہ چار بنا آواز میں بدل گیا اور وہ کس میں بدلا علف اس کے آگے لگ گیا اب اگر ہم پانچویں اس میں رول کو دیکھیں اگر وقف پر آدھی آواز سے قبل معروف کی پوری آواز ہو تو اس معروف کی پوری آواز پر بڑا ماد آئے گا اور آدھی آواز جزم میں بدلتے ہوئے کل آواز کا پانچ سے سات گناہ ہو جائے گا یہ اصول ہم پیچھے پڑھائے ہیں یہ صرف یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھیں نا تا یعنی پہلے ہم ان کو سب کو الگ الگ کر کے لکھیں تو تا آئین لام میم واو نون یہ کل حروف استعمال ہوئے ہیں تو یہ کل حروف ہم نے سارے کے سارے لکھ دیئے بیچ میں سے کوئی چھوڑا کیوں نہیں چھوڑا اس لئے نہیں کہ جس کے ان تمام کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت تھی اس لئے ہم نے ان کو لکھا اگر کوئی خالی ہوتا تو پھر ہم نے وہ نہیں لکھنا تھا اب لکھنے کے بعد ہم نے اس کے توڑ بنانے ہے تو تا کی آگی آواز ہے آگے کیا ہے آئین 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 الگ سے نہیں بولا جا سکتا تو کیا ہوگا اپنے سے پچھلی آواز کے ساتھ مل کے کیا ہوگا تا ٹھیک ہے اور یہ آدھی آواز سے علیہ معروف کی میم کے اوپر پیش ہے یہ آدھی آواز تو ہے لیکن اس کے فوراً بات کیا ہے تو وہ جذم کس کے ساتھ ملے گی میم کے ساتھ ملے گی تو آواز پوری ہو جائے گی اور آخری حرف کے اوپر کیا ہے آدھی آواز ہے آدھی آواز کس میں بدلتی ہے جزم میں بدلتی ہے تو جب آخری حرف پہ جزم ہو اور پیچھے پوری آواز ہو تو اس کو کتنے گنا کرتے ہیں پانچ سے سات گنا تو اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے تعلیم شاب باش ایک دفعہ مجھ سے بھی سن لیجئے تعلیم اب اس سے اگلا جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک اچھا اور نیا تجربہ ہوگا یہ کیا ہے علف کے اوپر آدھی آواز ہے اور اس کے بعد لام ہے لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ لکھنے میں نہیں آئے گا سارے بولا کریں اچھا اب را جو ہے اس کے اوپر شد ہے اور ساتھ زبر ہے تو یہ را جو ہے دو دفعہ لکھا جائے گا ایک دفعہ شد کے طور پہ اور ایک دفعہ زبر کے ساتھ آدھی آواز کے طور پہ پھر اس کے بعد خی ہے یائی معروف کی آدھی آواز ہے اور پھر یہ ہے جزم والا اور پھر آخری حرف میم ہے میم کے اوپر کیا ہے زبر زبر ہے اور یہ آدھی آواز والی زبر ہے اب جب ہم نے نیچے یہ توڑ کرتے ہوئے میم پر آئے ہیں تو میم پر جو علامت ہم لگائیں گے یا حرکت لگائیں گے وہ جزم لگائیں گے زبر نہیں زبر کیوں نہیں لگائی کیونکہ یہ آخری حرف ہے آیت ختم ہو رہی ہے اور ہم نے یہ اصول پڑھا ہے کہ آخری حرف پر اگر آدھی آواز ہو زیر زبر پیش ہو تو وہ ڈائریکلی جزم میں بدل جاتی ہے یہ ہم نے حروف کے اعتبار سے ان کو الگ لگ کیا تھا اب ہم آوازوں کے اعتبار سے ان کے جوڑ کریں گے تو کیا بنے گا ار ار رو خیم خیم ار ایک آواز رو دوسری آواز اور ہا کے نیچے زیر تھی اور ساتھ یہ تھی تو ہی جو ہے یعنی معروف کی آواز تھی جو پوری ہو گئی اور پوری کے بعد جزم کی آواز تھی تو ہم نے اس کو پانچ گناہ کر دیا یہ وہ ہے جو ہم پہلے کر آئے ہیں اب چھٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے پوری آواز ہو تو وہ پوری ہی پڑھی جائے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس میں صرف سانس ٹوٹے گا یہ بہت آسان ہے چونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک فنڈامنٹل حصول بنا لیں کہ ہر سٹاپ پہ رکھنا کیونکہ قرآن کے بارے میں حکم کیا کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو تو یہ پوری آواز جس کے آیت کے آخر میں اگر پوری آواز پہ لفظ ختم ہو رہا ہے تو وہ پوری ہی رہے گی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی تو یہ آپ خود پڑھیں گے صرف اس کا توڑ آپ کریں گے حروف کے حوالے سے پہلی لائن میں حروف کے حوالے سے توڑ کرنا ہوتا ہے اور دوسری میں آوازوں کے حوال سے تو پہلا نفس کیا بنتا ہے ای لائی نا ای لائی نا ٹھیک ہے اب آپ اس کو کرنا شروع کیجئے ای علف کے نیچے زیر ہے تو یہ آدھی آواز ای ہو گئی آگے لام رب یا لائی تو یہ کیا ہو گئی لائی پوری آواز ہو گئی کس کی یائی معروف کی یائی لین کی پوری آواز نہیں ہے یہ یہ لین کی آواز ہے لائی یہ لائی دوبارہ کرتے ہیں الائی نا تو پہلی آدھی آواز ہے آدھی آواز ہے آگلی لین کی آواز ہے لین کی آواز ہے جو ہوتی ہی پوری ہے اور اگلا نون علیہ معروف کی پوری آواز ہے آدھی آواز اور سات آلیف ملے گا تو آٹومیٹیکلی پوری آواز پوری آواز ہو گئی تو اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کرنی تو جب یہ کٹھا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے الائی نا الائی نا اگر وقف آ جائے گا تو پھر ہم معروف کی آدھی آواز کر دیں گے آپ وقف تو آ گیا نا لیکن ہم نے اس آواز کو پورا ہی رکھنا ہے اس آواز کو سمجھ لیجئے کہ کسی بھی تبدیلی کے بغیر پورا رکھنا ہے رکھنا ہے تو رکھ جائیں ٹھیک ہے اور اگر ایسی آپشن ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں تو پھر بھی اس آواز کو آپ نے پورا ہی رکھنا ہے اگلا لفظ کیا ہے وکری تو زی آدھی آواز ہے کاف کے اوپر جزم ہے جزم ہے اس کے اوپر یعنی پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ چاروں حروف کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے تو اس لیے چاروں حروف لکھے جائیں گے اب آتا ہے آوازوں کی جب تقسیم کریں گے تو پھر یہ جوڑے صرف دو ہی بنیں گے ایک جزم جب زی کے ساتھ جائے گا تو زک اور ری جو ہے یہ جائے معروف کی پوری آواز ہو جائے گی یہ کی وجہ سے ٹھیک ہے اور پھر اس نے پورا ہی رہنا ہے اگلے میں مجھے آپ نے حروف بتانے ہیں صرف دکھنے کے اتبار سے تا کے اوپر آدھی آواز ہے اور آگے جزم ہے اور اس کے بعد پھر تا پہ آدھی آواز ہے اور دال کے اوپر پیش ہے یعنی وہ واو مروف کی آواز ہے اور اس کے بعد آخر میں جزم ہے اس کے بعد علف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ لکھنے میں نہیں آئے گا اب آپ نے آواز کے اتبار سے جوڑے بنانے ہیں تا تا دو اچھا اب مجھ سے سنیئے تا تا دو اب شوں کیا تا تا دو دو کریں گے تو وہ دگنی ہو جائے گی ہم نے اصول یہ پڑا ہے کہ اس کو پوری ہو جائے تو اس کو پورا ہی رکھنا ہے تا تا دو اگر وقت سے پہلے شد والا کوئی بھی حرف آئے ٹھیک ہے تو شد والے حرف کو ساکن کر کے شد کا اظہار کرنا ہے یعنی دبا کر پڑنا ہے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک حرف کو ہم دو دفعہ ادا کرتے ہیں وہ کرنا یہ تھوڑی سی آپ کے لیے نئی چیز ہے کھوڑی سی نئی چیز ہے بالکل لیکن وہ کیسے ہے وہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ اس کا پہلے حروف کے اعتبار سے توڑ کریں پہلے لفظ کا لفظ میں نہیں بول رہا یہ بھی لکھا جائے گا یہ پیچھے فا کے ساتھ ملے گی اور ہا کے نیچے زیر ہے اور ہا نون کے ساتھ بھی مل رہا ہے اور نون کے اوپر زبر بھی ہے تو پھر کیا ہوا فی ہن فی ہن فی پوری آواز ہوئی ہی کے ساتھ شد کا آنا پیچھے ضروری ہے فی ہن اور اس کے بعد پھر نون کی جذم بھی ادا کرنا ہے تو یہاں وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ دبا کر پڑھنا ہے تو دبا کر پڑھنے کا مطلب دیکھئے میرے ساتھ ادا کیجئے فی ہن فی ہن دوبارہ فی ہن 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 میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب بولوں گا تو وہ تھوڑا ایگزیجریٹ کروں گا روٹین میں جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس طرح سے نہیں پڑھنا میں صرف آپ کو بزاحت کے لیے تھوڑا زیادہ اوش کو دباؤ دیتا ہوں اور اگلا کیا ہے دل ہاپ پہ اچھا اس کو اب الگ لگ کریں بیل یہ آدھی آواز ہے اس کے بعد لام کے اوپر جسم ہے پھر ہاں کے اوپر بھی آدھی آواز ہے پھر کام کے اوپر شد ہے اس لیے یہ دو دفعہ دکھا جائے گا ہاں شد کے ساتھ اور اگل حضیر کے ساتھ اچھا بیچ میں علف تھا وہ نہیں آپ نے بولا کسی نے بی کے ساتھ علف ہے نا علف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس لیے وہ نہیں نہیں کھا جائے گا شاباش اب آپ اس کے جوڑے کتنے بنیں گے صرف ان کی تعداد بتانی ہیں بل حق بل حق کی پ بل حق کی حق پ کی کہ نہیں آواز آئے گی پاپ ہے تو اس کو دبا کے جب پڑھیں گے تو وہ ایک ہی دفعہ ہوگا بل حق پ کی پا نہیں کریں گے بل حق پ یہ وقوف کی مثالیں تھیں جو ہم نے یہاں تک کی ابھی اگلی جو سبق ہے وہ اسی کا پارٹ ٹو ہوگا اگلا سبق اسی کا ہی پارٹ ٹو ہوگا جو ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے بہت شکریہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دین جس میں پیدا فرمایا اتنی عظیم کتاب دے کر بھیجا اللہ تو قدر توفیق دے کہ ہم اس کی اسی طرح سے قدر بھی کر سکیں آمین بہت شکریہ